ستنام شریف آہِ گروہ جی گروہ بہت مہانتہ واری بانی بیٹھتے پیشلیاں جھگان دے بچ پیشلیاں سمیان دے بچ اس بانی دے ایک اتھان کا ہے کیونکہ ہر چیز دے ایک اتھان کا ایک قدم اچار نہ کیتی کسی دے کہن دے اچار نہ کیتی بابا بڑھا جی نے کہا مہاراج دوسرے ترمہ دے بچ ہندو ماتھ گیتا لوگ پڑھ دینے بڑا پلا ہندہ تو اپنے ترم دے بچ کوئی ایسی بخشش کرو تو مہاراج نے کہا سارے انہوں شرومنی بانی رچانگے سری سوخمنی صاحب جیڑا بھی پڑے گا اوہ دا یو آرہ ہو جاوے گا تو ایس طرح نہیں ہے جی تو گرسے کھا کے بچ پوچھ دیں تاں بانی چارن کر دیں اوہ بہان نہ بنوال لیندے نہیں آپ ہی کہا لیندے نہیں کسے نہ کسے تو سمواتا گنگا جی دیئے سیلیاں آدھو کٹھنیاں ہو کے رات بچ بیٹھ کے ساریاں ترن تارن صاحب گرہ نے بنایا سندرستان بچن کر دیتا کہ مسیح رائع شنا علیتے پرے گا شنان کرنا ہونا انہوں بھی مسیح بہت لگ دیو تھے تو مسیح باڑے دنے شنان کرنا ہونا مہاتاجی بھی نار چلے گئے راستے دیو سیلیاں نے گل بات کر دیا کہ ہاں تو اڑے کوڑتاں بہت تام ہے پدار تھا سنگتاں بڑا کچھ دیکھے جندیاں نے پھر تسین اپنے کنہ بھی چکوش نہیں پایا ہتھاں چکوش نہیں پایا انگڑاں کھالی نے گھٹ کھالی نے ایک ہی فکران فقیران میں باڑا کم ہیں سعادگی دے کپڑے اور پریتھی کے highlight جیدی کرمانوں وہ دیکھا دے بڑے سونے سونے گہنے نے بڑے لشک نے کپڑے پاندی آؤ تو انہوں نے جدا پریس کیتا تھوڑا جائے ماتا ہی دے مانتے اثر ہوگیا آکے بابس تھوڑا جائے اداس برکتی چھے لمحے پہ گئے مہاراج نے پوچھا جائے ہاں جائے جانی جان صدقرو کہنے لگے پھر ہون مانو اداس کےڑی کر لوں پہلے تب بولے نہیں پھر کہنے لگے میں نے میریاں سہلیاں نے تانہ ماریا ہے ہون تو تانہ کوئی مار دے تانہ کہنے لگے فات بات جاندہ بندے دے اندر ہون صدقرو سچے پادشاہ مہاراج کہنے لگے یہ جیڑیں تُسی گل کر دے ہوں کہ گینے نہیں پائے کننچ نہیں پائے ہتھانچ نہیں پائے مارے کہنے جو دوں سسکار ہوندہ ہے جیودہ وہ دوں گینے لال ہے جاندے سارے جان جے ناڑی کوئی سار دے بھی ناڑی سار جاندے پر پر لوگ انہوں دن جاندے ہیں ناڑ مارے کہنے کیوں تُسی دنیا دے پچھے لگ جاندے ہو تُسی کوئی تو انہوں تو آڑ گیا چار سے لی انہیں گل کر دے اوہ کہڑے برحم کیا نہیں سیکھی ہیں جنہیں تو انہوں گا لکیتی ہیں عام دنیاوی اس طریقے نے مڑا جا کہے تھا تو اڑے مانتے اثر ہو گیا تُسی گروہ کا عربیچوں ہوں گرنان کے دیجی تھی کر دیتے ہیں ایسے وقت براج مان ہاں ہمارا سچے پاسہ کہنے لگے تو انہوں اسی ایسے گینہ بخشش کر دیں ہاں چیڑا پر لوگ تک ناڑ جاوے گا پھر ماتا جی دے پر تھائے اس طرح ایک باون اکھری بانی اچار نہ کر کے اپدیش ماتا جی نہیں جتا پر تھائے ساکھی مہا پرخ بول دے سانجی سگل جہانہ بہنہ تا ماتا جی دا تو اپدیش سارے انہوں ہیں کیوں شبد اکلی اچاریا جتھے بھی گینے پر اپدیش اور پھر سارے ان لی سانجا بن جاندہ جیو تبت ہے بارو بار تب تب خب ہے بہت بیکار کوڑی واسطے اچاریا پر دنیا ساری ہوئی کوڑی کوئی اندروں کوڑی ہے کوئی باروں کوڑی ہے کوڑ تا میٹنے ہی ہویا سارے اندہ اس کر کے صدگرو جی کہنے نے ایک گینہ بناتا ہے گینے والا ڈبا بھی بناتا ہے جنہوں سمپٹ کہنے نے اوپر بھی ٹکن ہے اے تھلے بھی ٹکن ہے تے بچکار گینہ ہے تو اسے پرکار شروع بچ بھی گردیو ماتا گردیو پتا خیر بچ بھی گردیو ماتا گردیو پتا دو ٹکن بناتا یہ سلوک ہے ایک پوڑی ہے یہ سارے بچ ہیرے موتی رکھ دیتے تو اڈباستے تمہارا انہیں پہلا منگل روپ کر کے دوچھے اکال پرک ستگرو اکال پرک اکو روپ کر کے جنہیا ہے سواہو پیار ستکار نال رسنا نو ایک بار کرو پویتر گاج کی آنکھو ستنام شریف آہے گرو سہب جی ستنام شریف آہے گرو سو ارداس گراندے کے میں تاکیتی ہے تو اسی بھی کرنی ہے کہ مہاراج بدھی بکشن بال بکشن سوچی بکشن کیونکہ کتھے گراندے بانی تے کتھے ایک کیرہ کرم بہت اکھا ہے آپ مانی دے ارتھ نہیں کر سکتے میں نے کی پتا کس آشے نار انہوں نے چار نکیتی کیا انہوں نے بہت بڑے ساتھ گرو نے ساڑھی ہیں تا بدھی ہی نہیں اس تاک پہنچ سکتے ہیں اچھے تا آپ بدونہ آسرہ لے کے چل دیں پھائی یہ تا کی پا آو ہے کی پا آوار تھے اور سنگت کرپا کر دیئے سنگت نے ارداس کر کے سوچی دینی بدھی دینی آپ ہی گرانوں کہے کے کروانا یوں بینتیاں کریے گران دے کے کہ مہاراج ساندھو سوچی بکشن جنہاں سنیئے انہاں کمائیے اور باون اکھری دا پاٹھ کرن دا یتنبی کریے پندرہ منٹ صرف لگ دینے پڑھنو بات تو انہوں بھی لگ جانگے آو مہاراج پہلاں منگل کر دینے ایک اوانکار ستگر پرساد دو سو پنجا آنگتوں بانی پر آدم ہندے ہیں اوانکار جو پرمیشر ہے وہ کیول ایک کو ایک ہی ہے ایک نہیں اوانکار کیا ہے کیونکہ اوانکار اینڈ نہیں ہے اوانکار دے پچھے پھیر ایک کھڑا ہے ایک ہے واہی گروہ واہی گروہ نے جو اوانکار کہا تھا سوشٹی دی رجنا ہو گئی ستگر پرساد اور ستگرہ دے کرپا دوارا اوانکار دے پرابتی اوانکار اصلی تے سرگن دا روپ ہے تے ایک نرگن دا روپ ہے نرگن سرگن دےڑا ہے اینا دی ایک تا جیڑی ہے ماندے اندر اے ستگرہ دی کرپا ناڑی پتہ لگ دی اے سرگن نرگن رنگ کار سن سمد دی آپ آپن کیا نان کا پہ ہی پھر جاب گوڑی راگ ہے گوڑی باون اکھری پہلا سنسکرٹ روٹ ہندے سے یہ بونجہ اکھر آپ نے تا پہنکتی ہے پر یہ نہیں تمہارا انہیں بونجہ اکھرانہ ہی اپنے اپدیش کیتا ہے اڑاڑے تو پہلنا سو ککے تو پہلنا پہلنا اڑاڑے اکھر تو بعد تھوڑے جی ترتیب اپسیٹ ہے کیونکہ وہ انہیں اکھر جیڑے نے وہ دوجہ لہے نے بچوں بچوں اور جیڑی باقی دی ترتیب ہے وہ ساری ٹھیک لائی ہے اے نہیں کہنے دی آپاں کہ اے مہاراہ نے گلت کیتا ہے نہیں صدقرو مہاراہ جنہیں کئی اکھر ہے جو ورتے نہیں جنہ اکھران دی ورتوں آپاں عام طورتیں نہیں کر دے اے سے بانی اکھر اکھر بھی ہوں دے کئی جنہ اکھران بارے عام لوگ کا نو بولنا اکھا جنہا ہے ننہ تے ننیا اکھر دو خاس تے اکھریں نانا کھال لی وہ پہلے نہ بول دیں دی مہارنی دی چھے نانا نا کھال لی ننیا کھال لی ننیا کھال لی وہ انہیں دے کہتے ورتوں نہیں ہوں دی پر صدقرو جی نے سارے اکھر ورت کے سفلے کیتے نے چھے اتھے تے پنجمہ پادشاہ نے سارے اکھران دی ورتوں کیتے یہ باون اکھری ببنجہ اکھران دوارہ اپدیش کیتا ہے مہارات جی نے محلہ پنجمہ پنجمہ پادشاہ گروہ ارجن دیو جی گرپا کارنے نے پہلا سلوک اچارن کر دینے ہن سلوک تا دو پنگتیاں تا ہی ہوندہ ہے پر تول دے حساب نارے وہ سلوک نوے اتھے لکھیا گیا ہے جن میں ماتران تا حساب راکے سلوک اچارن کیتا ہے مہارات جروہ ارجن دیو جی فرماؤ دینے گردیو ماتا ہن گردیو اکال پرکھ نو بھی کیا ہے سو گردیو گرنانک دیو جی لئے بھرتیا ہے کیونکہ ساڑے لئے تاں گرنانک دیو جی اس انو سامن نجر آن دینے گروہ انگر دیو جی گروہ امردہ جی گروہ رامدہ جی مہارات سچے پاس شکن نے ایک روپ جان کے نرگن سرگن جان کے اکال پرکھ وائے گروہ ست گروہ نو گردیو ماتا گردیو ہی ساڑی ماتا ہے ایک کر ان دونہ نو ہی لگ جاندہ اکال پرکھ وائے گروہ لئی بھی ہے تے ست گروہ لئی بھی ہے پر جتھو تک نمیان دا بچار نمی تھوڑا یا تانڑ لی بستا چنین نکل برم گیان جادے بڑھا ہے اس جنہ اکال پرکھوں ہی پکڑ دینے ست گروہ نو بچوں چھڑ جان دینے پر پراتن رو ریتی دے مطابق گردیو اکھلتے چوتھے پاس شلی ہی بھرتیا ہے گرنانک دیو جی لئی بھرت سکڑے نے گردیو ماتا گردیو گروہ رامدہ جی مہاراست چھے پاس شلی میرے ماتا نے گرنانک دیو جی میرے ماتا نے گردیو پتا وہ ہی میرے پتا نے کیونکہ گردیو ہی بڑھا ہے سارے نانوں گردیو ماتا گردیو پتا ہر آپ پہ ماتا آپ پہ پتا کیونکہ ہری اکال پرکھ وائے گروہ نے نرگن وچوں سرگن وچے روپ تارنکیتا ہے ایس کر کے اکال پرکھ وائے گروہ ہی سرسٹی دیو ماتا نے قدرت روپ ہو کے سرسٹی نوں انہیں ساجیا ہے چھایا روپی ہو کے ورکنے سنسار دے اندر مہا مایا ہے کس کی چھایا ایک گردیو اکال پرکھ جی نے ہی اپنا روپ ماتا روپ بنا لیا ہے اور ماتا پتا تو بنا بالک نہیں ہو سکتا ایس کر کے ماتا آپ ہی بنا گے گردے پتا پتا روپ بھی وائے گروہ آپ ہی نے ہون اے دے وچوی کہ ہون وچار کے گلہ کے جی ڈی ساڑی اپنی ماتا ہے ماتا دے وچوی جوت وائے گروہ جی کرم کر دیا ہے وہ ایک پاس سے انہیں اس تری جمعہ بنا دیتا ہے مہا دے رہیں ایک پاس سے جو پتا دا روپ بنا تھا وہ دے بچوی ہوا بھی بیٹھے نے جی اے وچار دی گلہ کے اوپروں میں کے تھلے تک نرکن بچ جنہوں ہندے نے جنہوں سرکن تارن کیتا ہے اس روپ ایش روپ بچائے مایا نو نار لیا قدرت نو نار لے کے سریٹی دے رچنا کیتی ہے تا مہارا جی کہنے سارے روپ میرے ہی ہیں اس طرح سارے ہی ہیں وہ مایا روپ ہو جاندی یعنے قدرت وچ کہ جتنے جیونے ایک پرمیشر دے سا اوناڑ پرمیشر جی میں مرد روپ ہے اسے پرکار سارے ہی ہیں جیوانوں اتنے عورت مردان سجے اتنے عورتت مردانوں نے آپ ہی بناتے سارے انہوں دے بچ بیٹھ کے سارے ہی ہیں جیوانوں آپ ہی پیدا کرنے بڑا ہے گردیو سوامی پرمیشرہ ساڑے گردیو جی ہی ساڑے سوامی مالک نے ساڑے گردیو ہی ساڑے پرمیشر نے گرو گرنسہ مہاراج واری لال نے آپا گرو گرنسہ مہاراج ہنہ حاجر ناجر نے اپنے کو نے آج دے سمیں پر چاپا کہہ لینے ہیں کہ گردیو ماتا گرو گرنسہ ماتا روپ نے گرو گرنسہ بھی پیدا جی نے ساڑے گرو گرنسہ بھی سوامی نے مالک نے پرمیشرہ پرمیشر روپ نے گردیو سخہ اگیان پنجن گردیو جی ساڑے سخہ نے دو اکھر ہندے نے ایک سہلی ایک سخی سہلیاں ہندیاں سو بھی ہو سکتی پانسو بھی ہو سکتی سخیوں ہندی جنہوں دل دی گلد سی جا بھی ایک خاص خاص بہت نیر دی بیسٹ فرنگ گردیو سخہ گردیو جی ساڑے ایسے سخے نے کہ کوئی میری گل ہوئے دے دی میں جیڑی کسے نونی دست دا پر میں گردیو جی نے جور دست دا کیونکہ میرا پیارا ہے کوئی چھوٹا بڑا سنکت آ جاوے جی کی برتھا ہوئے سو گرپہ ارداز کر گردیو جی ساڑے پیارے نے ساڑے سخے کیونکہ گردیو جی میں نے ایسے کر کے پیارے لگتے نہیں کیونکہ ہور لوگ میں انہوں اگیان تا ہی جن دے گیان نہیں گندا کوئی دنیا اب ہمیں دیکھ انہوں باروں کہیں میں تیرا بہت نیڑے میں تیرا بڑا پیارا ہاں پر بچوں جڑا موڑ دے نہیں چنکے نہیں لگے دنیا دے لوگ کوئی رب دا بندہ ایسا مڑیا نہیں پر گردیو جی بچے ایک خاصیت ہے کہ اگیان پنجن گردیو جی میرا اگیان دور کر دے نے اس کر کے میں انہوں بہت پیارے لگ دے روج میں انہوں انہوں گیان دن دے گلت گلتا کر دے کہیں دے انہوں بھی توہاں گلت کم کر لیں ایک گل بچ سکھیا دن دے میں نے گردیو بندپ سہودرہ گردیو میرا بندپ ہے ساتھ سبندی ہے سہودرہ ہندہ ہے اکو ماندے جائے ہوئے سہودرہ جمیں اکو ماندے جائے دھومے پتر ایسے پرکار گردیو میرا انہ سکا سبندی ہے جمیں اکو ماندے پتر ہوئے انہ پیار جمیں پراماندہ پیار ہندے آپس بچ پرا پرادہ پیار مہراج کہنے ہیں ایس پرکار میرا سہودرہ ہے گردیو بہتا جادے پیارا ہے گردیو میں گردیو داتا گردیو جی میرے داتے نے باقی دے پدارتا چلو میری پرالابد مل دی مل دے نے اور گردیو جی میں کیر دین آئے نے سنسار ہر نام اپدیش شاہ ہے گردیو جی میں ہر وقت ہری نام دا اپدیش کر دے نے میں جادے بھی آؤں گا گران دے کول بیٹھوں گا کروں بھی چلنے لگوں گا باہے گروہ اکھوں گا گردیو جی دے کول بیٹھوں گا گردیو جی دو جی گھل نہیں کر دے گردیو جی کہ نے باہے گروہ، باہے گروہ کریا کر دو جی گھل نہیں کرنے ایک منتر ایسے نے جیگے پٹھے پاہ کر بندے نو مار دندے نے پر میرے گردیو دا منطر ماردہ نقصان نہیں کرتا نرودھار کرتا ہے انہیں میرا ادھار ہی کرنا میرا پلہ ہی کرنا جد کر میرا پلہ ہی کرنا دوجہ منطر دا ہے میں بندے بنائے نہیں وہ تا بندے نو پریشان کر پٹھا کر کئی کچھ کر دے نہیں پر گردیو جی دا منطر ساڑا پلا کر نباز تھے گردیو سانت گردیو جی بلکل شانت شروع پنے گردیو سانت پھر ست سروع پنے سات ست تنہ کالنہ مجھے ست سروع پنے بدھ مورت کہنے جی بودھی ہے نا بدھی نہیں مورتی نہیں گردیو جی انہی بڑی بودھی ہے کہ انہی بڑی بودھی ہے ہی نہیں کسے کوئے اتنی سیانپ اتنی بودھی ہو اور کسے دنی ہے گردیو پارس پرس پرا کہنے گردیو جی پارس روپ نے جی نو پرس تو پرس پرس ہو جاندے نہیں جی نو گربانی اندر چھو جاندی اک باری جی بیٹھ کے کہتے سون لویں گربانی اندر جی دن چھو گئی نا تب پرا کہنے وہ پار پہ جاندہ ہے سنسار ساگر تو پرلے پار تر جاندہ ہے گربانی بھی کلا ایک وار اندر بھرتنی چاہی دی ہے بندہ ایک وار ملنا چاہی دا ہے ایک وار انہوں بانی کی کلا دا گیان ہو جاوے کہ اینی بڑی بانی وہی پی چندن ہوئے رہے بسے جو چندن پاس دے جی دی بانی اتنی بڑی کے جیونوں ہی پارس بنا دن دی پرانے گرندھیں لگیا ہے پارس میں اور سنت میں بڑو انترو جان پارس بچ تے سنت بچ بڑا فرق جاننا کر وہ لوہا کنچن کرے پارس جیڑا ہے لوہے نو سونا بڑا دا ہے بڑی بڑی گل ہے پر وہ کرے آپ سمان گردیو جی کی کردے نے گردیو جی تا سکھ نو اپنے ورگا ہی بنا لیں دے نے سکھ گرو گر سکھ اکو روپ ہو جاندے نے مہاراض سچے پارس شکنے وہ میرا ہی روپ ہو جاندہ ہے کیونکہ میں شکھ نو بھی پارس ہی بنا دیتا اپنے ورگا گردیو جی کنے ورڈے نے گردیو تیرتھ امرت سروور میرے گردیو جی تا امرت دا سروور نے تیرتھ پویتر نے بہت بڑا تیرتھ ہے گردیو جی اینا دا امرت سروور ہے گرو گرندھ ساہ مہاراض ساہ سنگت رام دا سروور ناتے سب اترے پاپ کماتے مہاراض کہنے امرت سروور ہے میرا گردیو جی نو بچار کرن روپی طبا لونہوں دا سنیا منیا من کی تا پاو انترگا تیرتھ ملنا ہو ایتھے شبد دی بچار کرن روپی طبا لونہ پھر امرت دی داتھ مل دی اندروں گور گیان مجن اپرم پرا کہنے گرو دا جیڑا ہے نا گیان اے دا جیڑا مجن شنان ہے پر میشر دی پراپتی روپی شنان ہے اپرم پر جو واہ گرو ہے جیڑا اتھے شنان کیڑا ہونا جیڑا پر میشر دی پراپتی ہو جانی ہے گردیو کرتا گردیو جی ساری سیسٹھی دا کرتا ہے یہ دے پر لکھا کر دیں منٹوں رام رائے جی نو جرے گدی نا ملی گرتا گدی ساتھ گرو ہر کسن سہمارا انہوں گرتا گدی دی پراپتی ہوئی ساتھ گرو ہر رائے سہمارا انہوں پوچھیا سبندیاں نے بھی پوچھیا سہاریاں نے پوچھیا کہ رام رائے انہوں تسی قدیم دیتی بڑھا ہے مہارا جی کہنے یو دے مڈے انہا پارچاک نہیں سکتے کہنے تو انہوں ساتھ گرو دی سمرتھا دا گیان نہیں کہنے پائی ساتھ گرو دی سمرتھا ہے سریسٹھی دی رجنا کرنی چھنوچ سریسٹھی دی پالنا کرنی چراسی لکھ جوندہ رجنا پھر سارا ناس کرنا کہنے گردیو دی انہی سمرتھا ہے پیس کر کے مہارا جی کہنے برم جانی ساری سیسٹھی دا کرتا بن جاندے تو برم جانی بن جاندہ ہوئی گردیو بھی کرتا ہن ساری سیسٹھی دے اکال پرک نرگن سروپ نے کچھ نہیں کرنا ہونا صرف ستہ دے دینی ہے حکم کر دینا ہے کرم کرندا اسے سروپ نے اپنا سرگن روپ تارن کر لینے اپنے وچوں ہی پرگڑ کر لینے اپنا سروپ پرکاش دے وچوں ہی سرگن روپ نو تارن کر کے گردیو بن دینے تے گردیو ہو کے کرتا بن دینے مایہ سنجکت ہو کے سب پاپ ہرتا گردیو جی سارے پاپا نا ناس کرنے والے نے گردیو پتت پویت کرا گردیو جی نہ لے کٹھا ہی پتت نہیں کہنا گردیو پتت نہیں کہنا گردیو تے روک کے تھوڑا جا گردیو پتت پویت کرا گردیو جی جڑے نے نا جیڑے بندے پتت ہو چکے نے پتتے بھنگوں دیکھ کے سوک گے سنگت نالوں ٹھوٹ کے پتت ہو گے کرتاں کر کے انہ نوں پویتر کرنے والے ساڑے گردیو جی گردیو آد گردیو جی تا آد تو ہی لے کے نے یہ نہ کہو کہ گردیو جی تا ہون آئے نے گردیو جی تا آد تو ہی لے کے نے گردیو تا کوئی آد انتنی ہے گا گردیو جی کیوں کہ برحم آپ نے جگہ آد ہے گردیو جی جگہ آد بچ بھی سکھ ہے یہ نہ کہو گردیو جی پان سو چاری سال تو ہی آئے نے گردیو جی تا شروع تو ہی نے ہون جے آپا کوئی چیز ہون دیکھ لیا آپا کہنے میں گردیو جی تا ہون آئے نے وہ تا آپا نوں پان سو چاری سال پہلا دیکھے نے اور گردیو جی تا آد جگہ آد لکھے نے جگ جگہ 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 میں جے گردیو جی ہن پچھے بھی جگہ میں جگہ پچھے کھالی چلیا گیا سارا سما نہیں گردیو جی تا صدا صدا ہی نے گردیو منت ہر جب ادھرا کہنے گردیو جی جیڑا منتر نا یہ کہا گردیو جی نے سا نوں منتر دیتا واہ گروہ واہ گروہ کانروہ یہ نوں جب کہ ساڑا ادھار ہون ہے میں تا اودھے ناڑی اودھ رہا ہاں تو اڈاوی پلاہ اسے ناڑی ہونا ہے بس اے ہونا کال پرکھ دی چلنا جبینٹی کر دینے یہ واہ گروہ گردیو سنگت پرب میل کر کر پا یہ پربو واہ گروہ گردیو دی سنگت وچ بٹھاؤ سانو ہون جی میں آپ گردیو جی دی سنگت کر رہے ہیں سنگت وچ بیٹھے ہیں گروہ ارجن دیو جی یہ کال پرکھتوں کہنے یہاں منگیا کرو گردیو جی سنگت بخشو گردیو جی دی سنگت دیو گروہ گرنسیب دی سنگت بخشو کرپا کر کے ہام موڑ پاپی جت لگ ترہ اسے موڑ پاپی بھی جت لگ تر جائیے جڑ کے ساڑھے بار کے موڑ بندے پاپی بندے اگیانی بندے سنگت وچ بھائے کہ کچھ گیان کھٹ سکیے کچھ پرابطی کر سکیے کوئی منکھا جانب نم سمجھ سکیے کون ہے کتھوں آئے ہیں کتھے جانا ہے کی کرنا ہے کی میرا فرج ہے گروہ تارن کرنا ہے یہ ساری چیزیں گردیو جی دے کوڑ بیٹھ کے گیان ہونڈا گردیو ستگر پار بھرم پرمیسور گردیو جی ست شروپ نے اگیان تنوں کٹن والے نہیں گردیو ستگر ساڑھے پار بھرم پرمیسور پاپا پنہ تو جو پرے پار بھرم ہے جو پرمیسور ہے ساڑھے گردیو جی پرمیسور آپ ہی نہیں پرمیسور نہیں گردیو روپ تارن کیکہ ہے گردنانک دیو جی آپ نارائن کلا تار جات میں پرورے ہو نرنگ کارا کار جوت جات منڈل کرے ہو سو مہارا جی کہنے گردیو آپ ہی پرمیسور نہیں گردیو تے شنکہ وقت گردیو جی نے نمسکار کرنا ست نام منطر جنہ نے سنایا ہے نمسکار گردیو کو ست نام پڑ منطر سنایا جنہ نے میں نے ست نام دا منطر سنایا انہیں گردیو پیتا جنہوں میں تو متھا دیکھنا نمسکار کر جی تسی کہوں کہ اوہ بھا گردنانک دے جی تب بانیوں لے کے آئے نے وہ انہیں دہتا ہوں نویں نہیں لینا ہے ایسا بھی پرچار چلتا ایسا نہ کرنا ہے کہ ہوں پانسو چاری سال تب گردنانک دیو جی کہ آئے ہوں تب پگمبر سی گئے بانی لے ہونے والے نہیں ایسی گل نہیں ہے پرمیسور تا پہلا بھی سی دنیا دے اندر پر اسی تا گردنانک دیو جی تا ہی نہیں دینا دے سکتے گردنانک دیو جی تا پرمیسور نے گردنانک دیو جی وہ سارا کچھ نے گردنانک دیو جی وہ گروہ انگید دیو جی نے گروہ گرنسہیو روپ نے برم روپ نے جنہ دے مندے اندر شردہ تے وشواش بن گیا انہوں پتہ لگیا کہ اکال پرک آپ ہی گردنانک دیو جی نے پھر جو وشواش بن گیا تا کچھ کرپہ ہوویں گی تے جو وشواش نہ بنیا پھر مہارکہ نے پھر اتھے کی پٹکی جاؤں گے اس کر کے پورن وشواش شردہ اپنے مندے اندر قائم کرو کہ گردیو جی وہی پرمیشر نے ایسا سلوک اچار نہ کر کے ستگروہ نے پہلا منگل کی تا ایک منگل دا سلوک تے پوری اگے اچار نہ کرنگے پھر اگے بانی پر آرام کرنگے ستگروہ مارے رہاو دی تک لائے کے ایرے رہاو دی تک ہے کارکرپا پراو دین دیالا تیرے سنتن کی من ہوئے روالا ایرہاو دی تک ہے اس بانی دے وچ سارے شبدہ پر یوجن ہے ستگروہ مارا نے بخشش کی تیئے ایک اہائی اس بانی دے وچ نیرے پوری اکھر اکھر نہ پڑی جائے اکھران دے گوھج پیزنو جان کے دے وچو انند لیندہ جتنے کرے کھکھا ہوتے ٹپی ڈڈڈا کھانڈ ہندی ہے جے کھانڈ اکھرنو ہی کلہ پڑی جاؤ موہ مٹھا نہیں ہندہ تک کھانڈ کھا کے بھی دیکھو اے بانی چھے یہ ہی سمجھایا کہ کھلے اکھران اکھران نہ ٹونڈی جائے اکھران دے وچ جڑا گوھج پیز چھپا کے رکھیا ہے اوز دا راس لیندہ بھی جتنے کرے جو گوھج پیز جڑا اپنو بخشش کیتا ہے گردیو منت نیرودھرہ نیرودھار کرتا ہے گردیو دا منتر واہِ گرو گور منتر ہے جب ہوں میں کھوئی واہِ گرو واہِ گرو واہِ گرو واہِ گرو